محمد اللہ وبرکاتہ درود و سلام سید اللہ وبرین والآخرین سیدنا دراب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیداتِ اقدس و ادھار و آلار و نواز سامین نے محترم قرآن پاک دی جو آیتِ مبارکہ میں اس وقت تلاوت کرتے گیا اللہ نے سائے تندر امام داران ایک بہت ہی پیارا درس اور نیکچر بیان فرمائے اللہ فرمائے نے میرے پیغمبر اعلان کر دیو اگر کوئی بندہ چاندہ ہے کہ میرا پیار اللہ نے لکھا جائے اندہ طریقہ حصول ذابطہ قانونے میں کہ میرے پیغمبر دی اتباع کرو آئیے خدرات سنیئے توجہ فرمائے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرمائے ہیں اللہ فرمائے نے قل انکنتم تو ایمون اللہ حتی بے اونی یعویبکم اللہ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دیو اگر کوئی بندہ میں ربنا پیار پانا چاندہ ہوں گا طریقہ حصول ذابطہ قانونے بھی فرمتہ بے اونی میرے پیغمبر دی اتباع کرو پیغمبر دی تابعہ داری کرو اللہ سوئے آگر کوئی مندہ تیرے نبی دی اتباع کر دے تیرے نبی دی خدیث مند ہے تیرے نبی دی خدیث مطابق دل دے اور راکم گدار دے چھپو روز گدار دے اللہ پھر ایسے مندنوں ملے گا کی اللہ فرمائے نے لوگوں ایسے مندنوں میں تو انام عطا کرانگا سوڑ لو گڑے گڑے اللہ فرمائے نے جناب اندہ میرے نبی نال پیار کرے گا میرے نبی نال محبت کرے گا اللہ فرمائے نے یوہب بخم اللہ اللہ فرمائے نے میں رابوں کو شفن دی نال محبت کرانگا میں ہو شفن دی نال پیار کرانگا تے دھوجا انام چھوڑ لو اللہ سوڑیاں اسی سارے رسل و رواج چھڑ گے تیرے پیغمبر دی حدیثی عمل کریے پیغمبر دی شیرت عمل کریے سارے تیرے پیغمبر دی حدیثی مطابق بدر جائے اللہ فیر کی ملے گا دوسرا انام چھوڑ لو اللہ فرمائے نے ویغفیر لہم زنوبہ کو اللہ فرمائے نے لوگوں میں تو آنے کناہ نوحاف کر دیا گا تو آنے کناہ نوحاف کر دیا گا یہ تھے کلاہ وعالا بولے آتے بڑا پیارا ترجمہ کر داتے کی گہمت ہے اور آئیے خدرا چھوڑ گے تو جو فرمائے انہا بڑا بڑا پیارا ترجمہ کر دیا اور جنہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پامالا کا گناہ گار بیڑا پار ہو گیا انہا بڑا پیار پار لڑا چاہتے ہو پھر نبی پاک تھی لڑے گناہو نبی پاک تھی سیرت پناہ ہو نبی پاک تھی حدیث بنو انشاءاللہ جہاں گنتا نبی پاک تھی حدیث مرک کر دیا جتنی خوشی تھی کمی نبی پاک تھی حدیث مطاقت کے جتا ہٹنا تھی بیٹھنا پیغمبر دی حدیث مطابقے جتا چلنا تے پھرنا پیغمبر دی حدیث مطابقے اور لوگوں میں اعلیٰ اعلیٰ میں بات دھانگا اگر تھے اور آپ تیری شبروں تیری سنگیہ دیسی دیسی دن کے ایک لمحہ مٹ کر سکے پیغمبر دے حکم دے مطابق ہو گیا رب قعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ فرما دے اور لوگوں دستیتر تیری مجد دا اعلیٰ ہوئے گا ارشان تیری جنت دا اعلیٰ ہوئے گا لیکن وہ تو ہوئے گا جیدو عزیزہ ہی مانے عمدن نبی پاک سچے تابعہ دار تھے محب دار بڑھئے آئیے خضرات کامی آپی چاندے ہو جنت چاندے ہو پھر نبی پاک دی حدیث عمل کرو نبی پاک دی سمنت سے عمل کرو ایک بات سنو دے میں گل ختم کرنا جانا سننا درہ گور کرنا میرے نبی پاک دیسی آبان پیار پایا ہے سنے ایک بات میں پہلے اردی کر چکیا دوسی بات سنو فرمایا لوگو جو کہا نبی پاک دیسی آبان پیار کرے گا میرے نبی پاک دیسی آبان پیار کرے گا میں رب کو اندین المحبت کرانگا جیدو میرے نبی پاک دیسی آبان پیار کرے گا میں اندین المحبت کرانگا دو دلیلہ چھوڑتے کل ختمیں حضرت عبقر صدیق صحبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا کنہ دی گلمن کے اپنے نبی پاک دی گلمن کے کلمہ پڑھا پڑھا ہے اور لوگوں میں پاک کیا رہا چیڑا نبی پاک دی گلمن ہے اللہ اندین کلمٹیں شورو حضرت سیسی اکبر نے نبی پاک دی گلمن کے کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہوئے اپنے ہاتھ دعاوہ سے اٹھائے گا حضرت سیسی نے دیگا کے دیگا اللہ اندین دیگا دیگا möڑا قبول فرما لے آ اور لوگوں پھر ہیرنوں کرنے نبی پاک دی کل بند ہے دوسری دلیل چھوڑتے کل قطع میں حضرت عمر صافقہ رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی زندگی گداری کنہ دی کل مانکے نبی پاک دی کل مانکے فجر تے جہر تے مغرب تے یا تحد جدو اچھراک آخری ساری دی ساری زندگی حضرت عمر فاروق نبی پاک دی سینہ دے مطابق گداری نبی پاک دی کل مانکے گداری ہے چھوڑنا غور کرنا میں پہلے کہہ چکے آمان یہاں نبی پاک دی کل مانک ہے اللہ ان دی کل مانک ہے حضرت عمر فاروق نبی پاک دی کل مانک نبی پاک دی حدیث منی ہے اپنے ہاتھ دعاوہ سے اٹھائے لیں اللہ مردیاں دو دعاوہ نے دو دعاوہ میں نے کیا رہا بخاری مسلم اندر حدیث فاطمہ جو دے حضرت عمر صافقہ رضی اللہ تعالی اللہ اللہ مرز پنی شہادتاں فی سبیلی کا وجہ الموتی فی باندی رسولی کا اللہ مرم موت آئے تے شہادتی آئے آئے بھی نبی پاک دے سونے شہر مدینے دے اندر محبت ہوئے تے فروق آدم جیسی اللہ میں دعا کرنا میرے قائدے کو طرف حافظ سلمان آدم چھاہو نے بڑی پیاری مجلد میں فروق سجا کے میں انہوں کو اٹھائی ملاقاتہ موقع سے فطا فرقایا ہے چھونا گار کرنا تو اجوہ فرمانا وہ حضرت عمر نے دعا کی دیئے میں بھی دعا کرنا اللہ اے جنے آئے نہیں سارے انہوں مکہ بھی بخار دے مدینہ بھی بخار دے اللہ جنہ وے کیا جبارہ بلالے جنہ جنہ وے کیا جلدی بلالت میں دعا کر میرا سے دل کر دے مکہ تے مدینے جاوہاں دل بڑا کار دائے سینے وے چٹھانڈ پاوہاں دل بڑا کار دائے مکہ تے مدینے جاوہاں دل بڑا کار دائے سینے وے چٹھانڈ پاوہاں دل بڑا کار دائے مکہ تے مدینے دیا سونیاں نے کر لیا جتے میرے آقا لائیاں نے دنیا مکہ جانے سامائیوں تھے مکہ جانے سامائیوں تھے دل بڑا کار دائے سینے وے چٹھانڈ پاوہاں دل بڑا کار دائے نو میں دعا کر لگا آمین تسی کیا دے آجے او قابدہ غلاف کار دورو نغلائے نی منگونی دعا اللہ صافر بلائے آئیے حضران سن لو میرا پیغرہ میں جڑا نبی پاک دی گل مند ہے نبی پاک دی حدیث مند ہے اللہ امدی گل مند ہے حضرت فاروق آدم نے دو دواما کی تھی گانے اللہ عمر نے موت آئے شہادت دی آئے آئے بھی نبی پاک دی سونے شاید مدینے اندر سنو ستائی تاریخ محملہ ہویا ہے فجر کی محطب تو حضرت عمر دی شہادت ہوئی ہے فجر دی نماغ پڑھا گیا محراب اندر چھپیا حضرت عمر نے موت آئی شہادت دی آئی آئی بھی نبی نماغ پڑھا گیا جو جڑا نبی پاک دی گل مند ہے انشاءاللہ اے اہلِ حدیثہ بچہ بچہ نبی پاک کی محبت وہاں سے نبی پاک کی حرمت وہاں سے مرک بزید اہلِ حدیثہ بچہ 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 دلتا رہے گا انشاءاللہ اپنے خوندہ نظرانہ پیش کر کے اپنے خوندہ نبی پاک کی حرمت دو کٹ مرن والے اگر لوگ لیتے اہلِ حدیثہ لوگ لے انشاءاللہ جو تو لوڑ پہ گئی حرمت رسول اللہ سے جان دینی پہی کو دیو گئے حد کھنا کر کے والا کرو انشاءاللہ مرک بزید اہلِ حدیثہ بلیٹ فارم دو مئنے مہدرم اپنا فیصل حافظ سنیٹر سجن میر صاحب کی طرف مہدرم فیصل افزل صاحب سلمان عاظم صاحب عامر سیتن کی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اے مجمع تو کیا انشاءاللہ ہر بندہ اپنا جتے خون بہے گا دوٹا پسینا بہے گا اپنے خون دے قطرے بہا کے اس پاک کی ضلیل پیش کرنگے اور لوگوں حرمتِ رسول اللہ سے کٹ مرنوا سے اگر لوگ نے تیالِ حدیث لوگ نے اہلِ حدیثِ اولا ماں پیٹانا قربان کی دیا نے حرمتِ رسول اللہ سے انشاء اللہ قیام بکتا کیا چھانا پلند پایا رہے گا اللہ مانک دعا ہے اللہ تعالیٰ جنباتِ رزقیت کے لئے اللہ عمدی توفیق عطا فرمائے آتی دعوانا الحمدللہ